بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے بہاروں کو برپورت رہے کیسے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو بک سٹیڈی کرنے کے لئے ہم لائے ہیں وہ ہے مسلم فیملی لا آڈیننس نائنٹین سکسٹی ون اور آج ہم اس کو انیشلی سٹیڈی کریں گے اس کے اوبجیکٹ کیا تھی کیوں اس کو بنایا گیا اور اس کے اندر ہم یہ سیکشن ٹو اینٹری ٹو جو ہے وہ ڈیل کرتی ہے ڈیفینیشن کو اور تھری جو ہے آڈیننس ٹو اوڑ رائٹ آل ادر لاس یہ ہم اس کے اندر ڈسکس کریں گے تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل ایپ لیٹ پا جیسٹس کا اینڈل ہے آپ اس کو سسکرائب کردیں اس سے میری انکاریجمنٹ ہوتی ہے اس ساتنی جب بیل آئیکن نوبرے آپ اس کو بھی پریس کردیں اس سے میری حال نے آنے والی ویڈیو آپ کو ان ٹائم ملتی رہے گی تو دوستو آتے ہیں ٹاپک کے اوپر جیسے میں نے ابھی آپ سے آرز کیا کہ ہم جو بک سٹریڈی کریں گے وہ ہے مسلم فیملی لاو آڈیننس نائنٹین سکسٹی ون اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی اس کا اوبجیکٹ ہے نائنٹین سکسٹی ون کو جب یہ آڈیننس آیا اور اس کے بعد یہ نائنٹین نائنٹین سکسٹی فور کے بعد یہ جو فیملی کو اٹیکٹ آیا اس سے پہلے اگرچہ ہمارے ملک کے اندر لوگ شادیاں بھی کرتے تھے نکاہ بھی کرتے تھے سالہ نظام ہوتا تھا لیکن اس وقت یہ نکاہ کو ریجسٹر کرنے کا کوئی ایس اچھ ہے مسلسلہ نہیں تھا گورنمنٹ کے سطح کے اوپر اگر کوئی ہو بھی گا ہو بھی ہوا بھی تو وہ اتنا ایفیکٹیو نہیں تھا کوئی مؤثر نظام نہیں تھا اور لوگوں کے رواج جو تھے جو کسٹم لوگوں کے تھے اس کے اندر شاید کوئی طریقے موجود ہوتی ہوں گے جس کی ہو سکتا ہے کہ اگر ہسٹری دیکھی جائے تو کوئی نہ کوئی اس کی نظیر مل جائے لیکن گورنمنٹ کی سطح کے اوپر ہمارے ملک کے اندر کوئی اس طرح کا نظام نہیں تھا اور یہ شادیوں کی جو مسئلی ہیں یا مسائل ہیں یہ پہلے بیوہ کرتے تھے اس وقت بھی تھی طلاق کا کنسیکٹ اس وقت بھی تھا ڈیزولیشن کا اس وقت بھی تھا تو اور بعض وقت ایسی صورتحال پیش آ جاتی تھی کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ نکاح سے مکر جاتے تھے کہ اس کی اس کو اگنور کر دیتے تھے اور وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے تھے بعض وقت اگر معاملہ عدالت کے اندر چلا جائے اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ بعض وقت یہ میریج جو ہے اس کو ثابت کرنا کپلز کے لئے ناممکن سی بات ہو جاتی تھی اور اب بھی آپ کو پرانے پرانے بوڑے ایسے ملیں گے جن کے نکاح توئے ٹھائرے ہیں لیکن ان کے پاس ان کا نکاح نامہ نہیں ہے جن کی شادیاں جو ہیں یہ انیس سو ساٹھ سے پہلی ہوئی ہیں ایک سٹھ سے پہلے ہوئی ہیں اور وہ وہ اپنے کسٹم کی مطابق ان نکاح پڑھ دیتے تھے شریعت محمدی کی روح سے لیکن ریجسٹر کرنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا تو اس طرح کی لیٹیگیشن سے بچنے کے لیے پھر نائنٹین سکسٹی ون کی جو حکومت تھی انہوں نے ایک آرڈیننس پاس کیا اور یہ جتنے بھی شادی کے معاملات تھے یہ شادی کو ریجسٹیشن کا مسئلہ تھا ان سب چیزوں کو انہوں نے ریگولائز کیا اور ایک یہ مسلم فہمیلہ آرڈیننس نائنٹین سکسٹی ون لے کر آئے اور اس کے اندر انہوں نے مختلف چیزوں کو ڈیفائن کیا کہ شادی کو کیسے کانڈرٹ کیا جائے گا اس کے اندر یہ طلاق کیسے ہوگی ڈیزولیشن کیسے ہوگی یہ شادی جو ہے جانے کہ اس کو ریجسٹر کیسے کیا جائے گا مینٹیننس کا کیا طریقہ کار ہوگا یہ ساری پھر انہوں نے اس کے اندر منشن کر دی یہ تھا اس کا مقصد ہو رہا ہے اب باتیں ہیں اس کے ڈیفینیشن کے اوپر اب ڈیفینیشن کو جو سیکشن ڈیل کرتی ہے آرڈیننس کی وہ ہے سیکشن ٹو اب سیکشن ٹو کے اندر سب سے پہلے جو چیز ہے سب کلاس ایک اندر وہ ہے اربیٹریشن کونسل اب اربیٹریشن کونسل کیا چیز ہے جب فیملی کے درمیان کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے تو اس آرڈیننس کے تحت ایک اربیٹریشن کونسل جو ہے وہ کانسٹیوٹ کی جاتی ہے ایک تشکیل دی جاتی ہے اس کے اندر دو بندے جو ہوتی ہیں وہ نومینٹ کی جاتی ہیں ہسپیٹ کی طرف سے اور دو بندے نومینٹ کی جاتی ہیں وائف کی طرف سے اور جو یونین کونسل کا چیرمین ہوتا ہے یہ پانچ بندوں کی ایک آربیٹریشن کونسل جو ہوتی ہے اس کو تشکیل دیا جاتا ہے اور اس کو تشکیل دینے کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ جب بندہ کوئی چیرمین یونین کونسل کو اپنے کسی فیملی ڈسپیوٹ سے مطالب کوئی اپلیکیشن دیتا ہے تو سب سے پہلا کام جو چیرمین کونسل کا یہ ہوتا ہے کہ وہ آربیٹریشن کونسل کانسٹیوٹ کرتا ہے اس کے لئے پھر وہ وہ ٹائم دیتا ہے دونوں پارٹیز کو کہ وہ اپنے دو بندے دو دو بندے ہر پارٹی جو ہے وہ ان کا نام جو ہے وہ ہمیں دیں ہم ان کو بلائیں گے اور ایک جو یہ آربیٹریشن کونسل ہے یہ کانسٹیوٹ کریں گے تاکہ اس کے اندر بیٹھ کر اگر ان کے درمیان کوئی ایشو ہے اس کو ریزالف کیا جائے اس کو حل کیا جائے ان کے درمیان جو مسائل ہیں ان کو کمپریٹ کیا جا سکے اور اس میں انہوں نے دوسری بات یہ کی ہے آربیٹریشن کونسل کی اگر کوئی پارٹی چیرمین جب ان کو کہتا ہے کہ آپ دو بندیں نومینیٹ کر کے ہمیں دیں ان کے نام دیں تاکہ ہم کانسٹیوٹ کر سکیں تو اگر کوئی پارٹی فیل ہو جاتی ہے یہ دونوں فیل ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد اگر چیرمین یون کونسل اپنی طرف سے وہ جو ٹائم گزر جاتا ہے اس کے بعد اگر اپنی طرف سے کوئی بندیں نومینیٹ کر کے آربیٹریشن کونسل تشکیل دیتا ہے تو وہ بھی اس زمن کے اندر شامل ہوگی وہ بھی اس کو بھی آربیٹریشن کونسل کہا جائے گا دوسری بات ہے چیرمین اس کے بعد یہ دیفینیشن کا دوسرا لفظ جو انہوں نے اس کے اندر بتایا ہے وہ ہے چیرمین سیکشن ٹو ڈیفینیشن کی سب کلاس بی کے اندر اب چیرمین کون ہے چیرمین جو یونین کونسل کا چیرمین ہوتا ہے یونین ایڈمسٹریشن کا چیرمین ہوتا ہے منسبل کمیٹی کا جو چیرمین ہے یا کوئی بھی دیگر بندہ جو اس مقصد کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے ایتھورائزڈ ہے جو بندہ اپنی فنکشن کو اس ایکٹ کے تحت جو ڈسچارج کر سکتا ہے جو بندہ اپنی فرائز اور ڈیوٹی جو ہے وہ ادا کر سکتا ہے تو وہ بندہ یونین کونسل کا چیرمین کہہ سکتے ہیں آپ اس آرڈیننس کی روح سے ادھروائی یونین کونسل کا چیرمین ٹاؤن کمیٹی کا چیرمین منسل کمیٹی کا چیرمین بارٹ کمیٹی کا کانٹونمنٹ بیٹ کا جو بھی چیرمین ہوگا وہ آپ اس کو چیرمین اس ایکٹ کی روح سے اس آرڈیننس کی روح کی یہ دیفینیشن کی روح سے آپ اس کو چیرمین کہہ سکتے ہیں اگر پر ایزمپل وہ چیرمین جو ہے وہ موقع پر موجود نہیں ہے یا وہ اپنا وہ بیمار ہے یا وہ بندہ نان مسلم ہے چیرمین جو ہے نان مسلم ہے اور اس کے پاس جو ڈسپیوٹ آیا وہ مسلمان لے کر آئے تو پھر وہ وہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی آپ اپنے میں سے کسی بندے کو آپ چیرمین جو ہے وہ الیکٹ کر لیں سیلیکٹ کر لیں تو پھر وہ اپنے مسلمان نمبر میں سے کوئی ایک آت بندہ وہ چیرمین بنا لیتی ہیں یا اگر وہ بیمار ہے چیرمین یونین گونسل کا تو پھر وہ اپنے میں سے یہ چار پانچ میں مرجع ہوتی ہیں ان میں سے ایک بندے کو یہ چیرمین منتخب کیا جا سکتا ہے اور یہ جو چیرمین ہوتا ہے یہ آرڈیننس نائنٹین سکسٹی ون جو مسلمان لا آرڈیننس ہے اس کے تحت یہ چیرمین جو ہوتا ہے اپنے فنکشن جو ہے یہ پرفارم کرتا ہے اور اپنے پاور کو ایکسرسائز کر سکتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سب کلاس سی اس کے اندر گورمنٹ ہے یہ پروینشن گورمنٹ کے بعد دیئے گیا اس کے بعد ڈی آ جاتا ہے ڈی کے اندر انہوں نے لفظ دیا ہے پریسکرائب پریسکرائب سے مراجع ہے کہ جو الفاظ جو معنی جو مطلب ان رولز ریگولیشن کے اندر جو دیئے گئے ہیں ان کے وہی مطلب لیے جائیں گے جو ایکسرسائزہ کے یہ جو آرڈیننس نائنٹین سکسٹی ون کے تحت دیئے گئے ہیں وہی مطلب ان کا لیا جائے گا اور اس کے بعد آ جاتی ہے سب کلاس ای سیکشن ٹو دیفینیشن کی سب کلاس ای اور اس کے اندر انہوں نے یونین کونسل کو ڈیفائن کیا ہے اب یونین کونسل سے مراجع ہے کہ یونین کونسل میرسل کمیٹی کنٹورمنٹ بورڈ یونین ایمیرسٹیشن یا ٹاؤن کمیٹی یا اس طرح کی دیگر جو ادارے ہیں جو لوکل گورمنٹ کے تحت وجود کے اندر آتے ہیں یا لوکل ایتھارٹیز جو ہوتی ہیں جو اس طرح کی ادارے بناتے ہیں اور اس طرح کی جو باڈی دلائن جاتی ہے اس کو یونین کونسل کہا جاتا ہے جو بیلے کی سطح پر ہوتی ہے اور اس کے بعد جو سیکشن ہے وہ سیکشن ٹری ہے سیکشن ٹری کے اندر انہوں نے بات کی ہے کہ یعنی کہ اس آرڈیننس کے آنے کے بعد اس سے پہلے جتنے بھی وہ کسٹم تھے یوجز تھے جو رواج تھے جو طریقہ کارم ادھر ملک کے اندر انفورس تھے یا کوئی بھی لا وہ سارے کے سارے اس آرڈیننس مسلم فیملی لا آرڈیننس نائنٹین سکسٹی ون کے بعد وہ سارے کے سارے وہ عبالش ہو گئے ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں اب اگر کوئی اس طرح کا فیملی ڈسپیوٹ یا میٹر آتا ہے تو اس کو حل کرنے کے لیے اس آرڈیننس جو ہے یہ مسلم فیملی لا آرڈیننس نائنٹین سکسٹی ون کے تحت وہ جو تمام معاملات ہوں گے وہ ڈسپیوٹ ہوں گے اس کے تحت ان کو دیکھا جائے گا ان کو حل کیا جائے گا اور دیگر جتنے بھی طریقے ہیں وہ سارے وہ ختم تصور ہوں گے دوسری بات اس کے اندر انہوں نے یہ کی ہے کہ تمام شک و شبات کو ڈاؤٹس کو دور کرنے کے لیے انہوں نے یہ بات ادھر منشن کی ہے کہ یہ اربیٹریشن ایکٹ نائنٹین فارٹی جو ہے وہ یہ جو اربیٹریشن کانسل یا اربیٹریشن کانسل جو بنائی گئی ہے وہ لابو نہیں ہوگا اب اس اربیٹریشن کانسل کے اندر یہ مسلم فیملی لا آرڈیننس نائنٹین سکسٹی ون کے تحت ہی جو اربیٹریشن کانسل بنائی جائے گی اور وہ اسی ہی کے تحت کام کرے گی اور یہ جو اربیٹریشن کانسل ہے اس کے اوپر یہ جو اربیٹریشن ایکٹ نائنٹین فارٹی ہے یہ اپلائی نہیں ہوگا اس کے علاوہ کوڈ اپ سیول پروسیجر انیس سو آٹھ جو ہے وہ بھی اپلائی نہیں ہوگا اور اس کے علاوہ دیگر کوئی پروسیجر جو ہے وہ بھی ایدھر اپلائی نہیں ہوگا جو بھی کام ہوگا اربیٹریشن کانسل سرنجام دے گی یا چیرمن جو ہے اپنے کوئی پاور ایکسرسائز کرے گا تو وہ اسی فیملی لاہ آرڈینیٹس نائنٹین سکسٹی ون کے تحت ہی کرے گا اس کے علاوہ کوئی دیگر لاہ استعمال نہیں ہوگا تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک جو ہے یہ آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا آپ کو سمجھ بھی آگئی ہوگی اگر آپ سمجھ گئے ہیں کلیر ہو گیا تو آپ اس کو کائنٹلی شیئر کریں اگر آپ کا کوئی پیسن ہے کوئی رہی ہے اگر مجھے کمیٹس کرنا چاہتے ہیں آپ مجھے کمیٹس کر سکتے ہیں اور مجھے نئے ویڈیو کے آنے تک میں آپ لوگ اسے اجازت چاہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ